ہر نفس کو میرا ذائقہ چکنا ہے اور کتنا بڑا حادثہ ہے یہ جو ہر مرد اور عورت پر آنے والا ہے لیکن ہمیں اس کی خبر نہیں ہے ہم اس سے غافل ہیں ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب سے بڑے حادثے کا ہم تذکرہ نہیں کرتے ہم ذکر نہیں کرتے موت کی ہم باتیں نہیں کرتے مٹی کو ہم نے مٹی سمجھاوا ہے میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں یہ مٹی نہیں ہے یہ ہم ہے یہ ہم ہے نہ جانے اس مٹی کی تشکیل میں کتنی ہڈیاں ہوں جو اب مٹی بن چکی ہیں صحیح اسی طرح ہم بھی کئی سو سال بعد ہزاروں سال بعد اسی طرح مٹی کی شکل میں پڑے ہوں گے ہمیں اس دنیا کو تو اس دنیا کو تو سجانے کی سوارنے کی بڑی فکر رہتی ہے یہ دنیا جو ہمارا ٹھکانہ ہے اسے تو ہم سجانا چاہتے ہیں سوارنا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں نکھارنا چاہتے ہیں لیکن جو قبر حشر تک ہمارا ٹھکانہ بنے گی ہم اسے سجانا اور سوارنا نہیں چاہتے ہیں ہم اس سے بالکل غافل ہیں اسے بھلا چکے ہیں اسے فراموش کر چکے ہیں جو خود کہتی ہے پتہ ہے آپ کو قبر کیا کہتی ہے قبر کہتی ہے میں کیلوں کا گھر ہوں میرے اندر کیلے ہیں تم اپنے گھروں میں تو بڑے اچھے اچھے پروپس سجاتے ہو بڑی اچھے اچھے پینٹنگز لگاتے ہو بڑے اچھے شینڈلیرز لگاتے ہو فانوس لگتے ہیں مہنگے مہنگے ماربل لگائے جاتے ہیں ٹائز لگتے ہیں لیکن میں وہ گھر ہوں جس میں تمہیں آنا ہے مہا کوئی فانوس نہیں کوئی شینڈلیر نہیں کوئی ٹائل نہیں مہا صرف کیلے ہیں وہ کیلوں سے سجی ہوئی ہے میں وحشت کا گھر ہوں میں تنہائی کا گھر ہوں میں غفلت کا گھر ہوں اسی قبرستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی محمد نعیم مدنی صاحب اسلام علیکم مفتی صاحب مفتی صاحب آپ ایک ایسے مقام پر ہیں جہاں پر یقینا ہم سب کو جانا ہے اور ہم میں ہم میں سے بہتوں کو خبر نہیں مفتی صاحب کے پتنی ہمارا کفن سل کر بازار میں آ چکا ہے اور ہم یہاں پر اس وقت آپ سے بھی گفتگو کر رہے ہیں سن بھی رہے ہیں لیکن درحقیقت ہمارا وہی گھر ہے جہاں پر اس وقت آپ موجود ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا اور بہت عدب کے ساتھ تاکہ ہماری رہنمائی بھی آپ کر سکیں اور ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں کا ہم دوبارہ اعادہ نہ کریں وہ بھی ہمیں آپ بتلا سکیں پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت قبرستان میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے کیا جذبات ہیں وہ کن جذبات کے ساتھ قبرستان میں داخل ہو رہے ہیں اور کون سی غلطیاں آپ دیکھ رہے ہیں قبروں کو پھلانگنا دیئے جلانا قبروں کے اوپر کیا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے ذرا تفسیر سے اگر ہمیں بتائیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ واقعی قبرستان عبرت کا مقام ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں چونکہ ہماری تربیت نہیں ہو پاتی ہے اس لیے ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح قبرستان جانا ہے قبرستان جا کر کیا امور سر انجام دینے ہیں کس طرح قبرستان والوں سے معاملہ کرنا ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی آخرت اپنی قبر کو یاد کرتے ہوئے ہم قبرستان آتے ہیں سب سے پہلے سنت کے مطابق قبرستان والوں کو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے وانتم صنفنا ونحنو بالاسر کہتے یعنی یہ کہ اے قبر والوں تم پر سلام ہو اور تم ہم سے پہلے جا چکے ہو ہم دوبارہ آنے والے ہیں یہ جو سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا ہے اس میں بھی عبرت کا اظہار ہے اور یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہمیں اسی قبرستان میں آنا ہے لیکن بدقسمتی سے یہاں بہت سارے ایسے معاملہ دیکھنے میں آ رہے ہیں جو کہ شرعان بلکل ٹھیک نہیں ہے مثلا قبرستان میں قبروں کی بے حرمتی معمول ہے لوگ اپنے پیاروں کی قبر کی تلاش میں دوسروں کے پیاروں کی قبروں کو رونتے ہوئے جا رہے ہیں حالانکہ قبروں کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے اس کے علاوہ یہاں پر جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ دیے جلائے جا رہے ہیں آگ سے تو بچنے کی ہم دعا مانگتے ہیں لیکن یہاں پر ہمارے اپنے پیارے ہماری قبروں پر آگ جلا کے چلے جاتے ہیں تو یہ اچھا شگون نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے قبروں پر بلکل دیے نہیں جلانے چاہیے بلکہ جو خوشبو کے لیے اگر بتیاں جلائے جاتی ہیں ان سے بھی پرہیزی مناسب ہے ایسا نہ کیا جائے کیونکہ ویسے بھی ہمارے قبرستانوں میں پندرہ شابان کی مناسبت سے کافی روشنی کا احتمام کر دیا جاتا ہے تو دیوں کی یہاں کم از کم ضرورت نہیں ہے کہ روشنی کا احتمام کیا جائے اور چونکہ آج قبرستان میں آنا نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے تو سنت کی ادائیگی کی نیت ہونی چاہیے راستے میں آتے ہوئے بھی ڈاکٹر صاحب بہت سارے سے معاملہ دیکھے کہ لوگ پٹاخے بجا رہے ہیں تماشے ہو رہے ہیں شور شرابہ ہو رہے ہیں امن و امان کی اتنی خراب صورتحال ہے ہمارے شہر میں خاص طور پر اور پورے ملک میں بلوموم اس کے باوجود ہماری یہ بے رہ روی اور تماش بینی اور عجیب و غریب حرکتیں ظاہر کر رہی ہیں کہ ہم ابھی تک سنجیدہ ماحول میں پرورش نہیں پاسکے ہیں اور ہم سنجیدہ نہیں ہو سکے ہیں ہمارے اندر ابھی بہت ساری کمی ہے ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہوگا اور جاگنا ہوگا اور جاگنے کے لیے بہت کم وقت رہ گیا ہے یہ راتیں یہ ایام ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں یہاں آنا ہے اس دنیا سے جانا ہے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے اور ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے دعائیں تو یہاں لوگ کر رہے ہیں اپنے پیاروں کے پاس اور ان کے لیے احسال سواب بھی کر رہے ہیں اور ما شاء اللہ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اچھی انداز میں اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ غیر شریح حرکات میں ملوث ہے اچھا مفتی صاحب یہ ذرا چونکہ اس وقت آپ کو پوری دنیا میں دیکھا اور سنا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہم جہاں سے یہ اس وقت ٹرانسپیشن کر رہے ہیں یہاں پر بھی بہت بڑی تعداد میں خواتین و حضرات موجود ہیں اور آپ کو اپنی ٹیلی ویجن سکرین پر سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب یہاں پر نماز کا بھی ہم نے احتمام کر رکھا ہے اس ٹرانسپیشن میں میں بار بار لوگوں سے یہ اپیل اور اترجہ کر رہا ہوں کہ جو ٹرانسپیشن دیکھ رہے ہیں وہ بھی کچھ دیر کے لیے اپنے ٹیلی ویجن کو بند کریں اور نمازوں کا احتمام کریں کیونکہ آج کے دن عبادتوں کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے تو عبادتوں سے غافل نہ ہوں سجدوں سے غافل نہ ہوں کیا آپ ہماری رہنمائی کریں گے کہ آج کی شب کونسی وہ خاص عبادت ہیں قبرستان جانے کے سوا کیونکہ قبرستان جانے کا حکم اس لیے بھی ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور کچھ روایات آتی ہیں مفتی صاحب اگر آپ ہمیں تھوڑا سا سمجھا دیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آج کی شب یہ روایات ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں کہ آج کی شب مردے گویا منتظر ہوتے ہیں کہ ان کے پیارے ان کے پاس آئے کیا یہ درست ہے یا یہ اکمت ہے نہیں بلکل یہ بات صحیح ہے مردے انتظار کرتے ہیں کیونکہ اسلام نے کسی بھی انسان کو اس دنیا سے جانے کے بعد بلکل ختم نہیں کر دیا بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ منتقل ہوئے ہیں یہ موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جتنی زندگی دنیا میں مقرر کی تھی انہوں نے یہاں گزار لی ہے اب ان کی بطیہ زندگی آخرت کی ہے یہ دوبارہ اپنے آمال کے مطابق جزا پائیں گے یا سزا پائیں گے اور ان کی روحوں کو احساس ہوتا ہے ان کے قبر پہ کون آرہا ہے کون نہیں آرہا اسی وجہ سے نبی کریم نے یہ فرمایا کہ ہم سلام کریں ان کے پاس مہنچ کر السلام علیکم یہ اہل القبور کہیں اور ان کی طرف سے ہمیں جواب بھی ملتا ہے اور جہاں تک آپ نے فرمایا کہ کونسی عبادتیں کی جائیں تو چونکہ یہ لیلت السک بھی ہیں آمال کی تبدیلی کی رات بھی ہیں تو اپنے گزشتہ سال کے نام آمال کو دھونے کی نیت سے اگر صلاة توبہ پڑھ لی جائے صلاة الاستغفار پڑھ لی جائے نفل پڑھ لی جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے گڑ گڑا کر رو کر کہ یا اللہ پچھلے سال مجھ سے جو غلطیاں ہوئیں جو کوتاہیاں ہوئیں میں اس پہ شرمندہ ہوں میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں میرا آنے والا سال پچھلے سال سے بہتر بنا دے میرے پچھلے سال کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے تو یہ بہت اچھا عمل ہوگا اور اللہ کی رحمت سے ہمیں یقیناً یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ معاف کرنے والا ہے اور گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرنے والا ہے صلاة توبہ کا مفتی صاحب طریقہ کار بھی اگر صلاة الاستغفار اور صلاة توبہ کا آپ بتا دیں تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب لوگ یہاں سے اٹھ کر نماز کے لی جائیں گے تو اٹلیسٹ صلاة توبہ پڑھ لیں اور جو ٹیلویجن پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی احتمام کر لیں اگر آپ طریقہ بتا دیں جی دیکھیں صلاة توبہ توبہ والی نماز صلاة الاستغفار